بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ النسیح حدانا لحاظا وما گنا لنحت دیال لولا ان حدان اللہ لقد جاؤت رسل ربنا بالخب والسلام والسلام وتحییت والاکرام اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم وما محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ازید عالم محترم زندہ رہیے سلامت رہیے کہ آپ حضرات ہی، کیا کروے ہو یہ تھے مرے سنا کہ آپ حضرات اتنی رات پہ بھی ماشاءاللہ اتنی بڑی قعداد میں اتنی مفصل مجلس سننے کے فوراں بعد درو تازہ اور شالاب ذہنوں کے ساتھ اس آسکانے میں ذکر اہل بیل سننے کے لیے حاضر ہوئی ہے ایسے مجمع دیکھ کر ایسے تازہ دم اور جذبے ایمانی سے نبریز اجتماعات دیکھ کر ایسے موالیانی حیدر کررار کے عظیم الشام اجتماعات دیکھ کر میرا جی چاہتا ہے کہ میں کبھی کبھی اللہ ماں اقبال کا یہ شیئر پڑھوں کہ فقیح شہر کو حیران قلندروں نے کیا فقیح شہر کو فقیح شہر کو فقیح شہر کو حیران فقیح شہر کو فقیح قاضی اور قضار جو بادشاہوں کے قاضی ہوا کرتے تھے فقیح اللہ ماں اقبال کہتے ہیں فقیح شہر کو حیران قلندروں نے کیا قلی قلی نکل آئے علی 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 کہتا ہے اللہ سلامت ہے عزیزان محترم یہ سجا ہوا دربار دیکھ کر یہ باعدب درباری دیکھ کر یہ جذبہ ایمانی سے لمریز دیوانے دیکھ کر ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم کبھی آواز دیں بنی امیہ کے ان خودسر بادشاہوں کو جنہوں نے ستر برس تک ستر ہزار ممبروں سے ستر ہزار خطیبوں کے ذریعے اپنی تمام تر قوتیں صرف کر کے علی کی کردار کشی کی علی کے فضائل کو مٹانے اور گھٹانے کی کوشش کی میرا جی چاہتا ہے یہ بمبے کے یہ اجتماعات دیکھ کر کہ میں آواز دوں بنی امیہ کے ان تشمنان علی پادشاہوں کو کہ در اپنی قبروں کے جہنم سے نکل کر دیکھو شام کا دربار کہا گیا علی آدمی نکل کر دیکھو اپنی قبروں کو جی چاہتا ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں آواز دوں بنی امیہ کے ان تشمنان علی بادشاہوں کو کہ وہ اپنی قبروں کے جہنم سے نکل کر دیکھے کہ شام کا تخت حکومت کہا گیا اور علی کا دربار آج بھی موجود ہے دنیا کا قانون ہے درباری صرف اس وقت تک رہتے ہیں جب تک بادشاہ آنکھوں کے سامنے رہے ادھر بادشاہ گیا ادھر دربار گیا ادھر تخت لوٹا ادھر دربار گیا ادھر تاج پلتا ادھر دربار گیا لیکن یہ ساری کائنات میں عجیب بادشاہ ہے علی بادشاہ کہ جسے چودہ سو برس ہو گئے ہماری آنکھوں سے او جھل ہے مگر اس کی دربار بھی قائم ہے اس کے درباری بھی باقی ہے میرا دعوی ہے میرا دعوی ہے کہ رات کے اس بارہ بجے کروڑوں عربوں روپے خرچ کر کے بھی بڑے سے بڑا بادشاہ اپنے لیے اتنے جذبے ایمانی سے لبریز درباری کی گھٹے نہیں کرتا صلوات بجین محمد ایک انگریز مورخ ماہر سیاستدان یہ کہتا ہے اس نے ایک مضمون لکھا سیاسیات پر ایک امریکن رسالے میں لائف میں وہ کہتا ہے کہ کوئی کتنا بڑا بھی کتنا بڑا بھی سیاستدان کیوں نہ ہو کوئی کتنا بڑا بھی اپنی عرام میں مقبول سیاستدان کیوں نہ ہو اگر حکومت کی طاقت خزانے کی طاقت اور ذرائع ابلاغ کی طاقت میڈیا کی طاقت مینس آف کمینکیشن کی طاقت پاور آف اسٹیٹ کی طاقت پاور آف ویلت پاور آف اسٹیٹ پاور آف کمینکیشن اگر یہ تین قوتیں وہ انگریز لکھتا ہے اگر یہ تین قوتیں کسی مشہور سیاسی شخصیت کے خلاف سرگر میں عمل ہو جائیں تو وہ شخصیت عوام میں کتنی بھی محبوب کیوں نہ ہو چند مہینوں سے زیادہ اپنی مقمولیت اور پپولیریٹی کے گراف کو برقرار نہیں رکھ سکتی اس لیے کہ میڈیا میں بڑی طاقت ہے خزانے اور دولت میں بڑی طاقت ہے حکومت کے وسائل میں بڑی طاقت ہے بڑی سے بڑی مقبول شخصیت کو زندہ ترکور کر دیتے ہیں لوگ بھول جاتے ہیں اس شخصیت کو میں نے جب یہ مضمون ایک امریکن رسالے میں پڑھا تو میں نے سجدے کیے اپنے علی کی شخصیت کو میرے مولا واقعی تو سیاسی شخصیت نہیں تھا تو الہی شخصیت تھا تو آفاقی شخصیت تھا تو آسمانی شخصیت تھا یہ دنیا کے سیاستدان پاور آف اسٹیٹ کے محتاج ہے پاور آف ویلت کے محتاج ہے پاور آف کمیونکیشن کے محتاج ہے مگر یا علی کیا کہنے تیرے کہ تین مہینے سے نہیں تیس برس سے نہیں تین سو برس سے نہیں چودہ سو برس سے ہر دور میں ہر زمانے میں حکومت کی طاقت علی کے خلاف خزانے کی طاقت علی کے خلاف پیت المال کی طاقت علی کے خلاف نین سر کمیونکیشن علی کے خلاف سرائے ابلہ علی کے خلاف دولت کی طاقت علی کے خلاف قلم کی طاقت علی کے خلاف کرتاس کی طاقت علی کے خلاف مولیوں کی طاقت علی کے خلاف مفتیوں کی طاقت علی کے خلاف درباریوں کی طاقت علی کے خلاف سرکاروں کی طاقت علی کے خلاف تخت کی طاقت علی کے خلاف ہر دور میں تاج کی طاقت علی کے خلاف پیتر مال کی طاقت علی کے خلاف بادشاہوں کی طاقت علی کے خلاف حکومتوں کی طاقت علی کے خلاف حکومتوں کی طاقت علی کے خلاف ممبروں کی طاقت علی کے خلاف خطیبوں کی طاقت علی کے خلاف مولویوں کی طاقت علی کے خلاف مفتیوں کی طاقت علی کے خلاف توجہ دوستو مفتیوں کی طاقت علی کے خلاف فتنوں کی طاقت علی کے خلاف اکثریت کی طاقت علی کے خلاف جمہوریت کی طاقت علی کے خلاف عوام کی طاقت علی کے خلاف عوام کی طاقت علی کے خلاف وزیروں کی طاقت علی کے خلاف مزیروں کی طاقت علی کے خلاف پیروں کی طاقت علی کے خلاف ان کے مریدوں کی طاقت علی کے خلاف علی کے خلاف تین ورس سے نہیں تیس ورس سے نہیں چودہ سو ورس سے یہ ساری طاقتیں علی کے خلاف بنی امیہ کی طاقت علی کے خلاف بنی ابباس کی طاقت علی کے خلاف مغلن فائل کی طاقت علی کے خلاف بادشاہان مغلیہ کی طاقت علی یہ تاریخ ہے یہ تاریخ ہے بادشاہوں کی طاقت ہے علی کے خلاف بنیمیہ کی طاقت علی کے خلاف ابو سفیان کی طاقت علی کے خلاف ابو جہل کی طاقت علی کے خلاف ابو لہد کی طاقت علی کے خلاف اتوا کی طاقت علی کے خلاف اتیبہ کی طاقت علی کے خلاف شیوہ کی طاقت علی کے خلاف ماریہ کی طاقت علی کے خلاف یزید کی طاقت علی کے خلاف مروان کی طاقت علی کے خلاف ولید کی طاقت علی کے خلاف عشان کی طاقت علی کے خلاف منصور دوانقی کی طاقت علی کے خلاف حارون کی طاقت علی کے خلاف محمون کی طاقت علی کے خلاف مہدی عباسی کی طاقت علی کے خلاف حادی عباسی کی طاقت علی کے خلاف متوقع کی طاقت علی کے خلاف مؤتمت باللہ کی طاقت علی کے خلاف سارے بنی امیہ اور بنی عباس کے بادشاہوں کی طاقتیں علی کے خلاف تمام وسائل کے ساتھ سرف ہو گئی لیکن تاریخ کی ان آنکھوں نے دیکھا کہ بنی عمیہ کے بادشاہ مر گئے بنی عباس کے تاقھ تلٹ گئے تاج پلٹ گئے خطیب مر گئے فتوے ختم ہو گئے ممبر ٹوٹ گئے خدانے خالی ہو گئے تاج پلٹ گئے حکومتیں تاراج ہو گئی مغل امپائر برباد ہو گئی مگر علی کل بھی علی تھا آج بھی علی ہے قیامت پہ علی رہے گا سباکرہ سباکرہ اللہ! 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 یہ ساری طاقتیں علی کے خلاف سرگر میں عمل رہی مگر علی کل بھی علی تھا آج بھی علی ہے قیامت تک علی رہے گا جملے پہ توجہ کریں گے آپ اس لیے کہ علی دنیا میں آ کر علی بنا نہیں علی دنیا میں آ کر علی نہیں بنا جو دنیا میں آ کر بنتے ہیں انہیں دنیا مٹا دیتی ہے آج بھائی آج بھائی آج بھائی آج بھائی آج بھائی آج بھائی اللہ سلامت رکھے آپ آج بھائی جو دنیا میں آ کر بنتے ہیں انہیں دنیا مٹا دیتی ہے اس لیے کہ دنیا ہی بناتی ہے دنیا ہی مٹاتی ہے لیکن جنہیں اللہ بناتا ہے انہیں وہ مٹاتا نہیں ہے اس لیے کہ وہ کسی کم ذرف کو علی بناتا ہی نہیں ہے آج بھائی آج بھائی جو دنیا جو دنیا آج بھائی جو دنیا جو دنیا اللہ سلامت رکھے اتنا ہی بلند سلال بھی بھیجے نمہ محمد آلعہ آج بھائی آج بھائی آج بھائی آج بھائی اس لیے کہ وہ کسی کم ذرف کو علی بناتا ہی نہیں ہے وہ جنہیں منتخب کرتا ہے اپنی نگاہ مشیت سے منتخب کرتا ہے اور اللہ منتخب کرنے کے بعد پچھتاتا نہیں ہے آج بھائی آج بھائی آج بھائی آج بھائی آج بھائی آج بھائی بھائی اللہ اللہ کا بنایا ہوا کبھی معذول نہیں ہوتا آج تک ہوا کوئی اللہ کا بنایا ہوا ایک لاکھ چوبیس ادار بنائے اس نے کسی کو سسپینٹ کیا کسی سے ریجگنیشن لیا کسی کو سسپینٹ کیا تنظلی کی ایک کا نام بتا دیا نہیں کسی سے ریجگنیشن نہیں لیا کوئی مصطافی نہیں ہوا کسی کی تنظلی نہیں ہوئی کیوں اس لیے کہ اس نے بنایا تھا وہ اگر اپنے بنائے ہوئے کو خود معذول کر دے تو اس کے علم پر بات آئے گی وہ اپنے بنائے Asamiro کو اگر معذول کر دے تو بات اس کے علم پر آئے گی وہ اپنے بنائے ہوئے کو معذول نہیں کرتا وہ اپنے فیصلوں پر پچھتاتا نہیں ہے جسے بنا دیا اسے بنا دیا دنیا مانے تب بھی بنا دیا نہ مانے تب بھی بنا دیا بڑی توجہ بڑی توجہ عزانہ محترم اللہ جسے بناتا ہے اور جسے یہ یقین ہو کہ مجھے اللہ نے بنایا ہے وہ عوام کی پروہ بھی نہیں کرتا پانچ سال کے بعد جسے اللہ نے بنایا ہے وہ عوام کی پروہ بھی نہیں کرتا پانچ سال کے بعد جسے اللہ نے بنایا ہے اسے کیا ضرورت ہے عوام مانے تب بھی کوئی اسے ضرورت نہیں ہے نہ مانے تب بھی ضرورت نہیں ہے اسے تو مطمئن ہے کہ مجھے تو اللہ نے بنایا ہے اور جسے اللہ بنائے وہ کہیں بھی بیٹھے باعثت رہے گا جسے اللہ بنائے وہ کہیں بھی بیٹھا ہو باعثت رہے گا جسے عوام بنائیں وہ تخت پر بھی بیٹھا ہو بے عزت رہے گا اور جو ہے پانچ سات منٹ سنیں گے مجھے شاوش یہ اللہ جسے بنائے نا وہ کہیں بھی بیٹھے کہیں بھی رہے اس کا نام بدلتا رہے گا مقام نہیں بدلے گا بہت آجو بہت آجو جسے اللہ بنائے نا اس کا نام اور لقب تو بدلتا رہے گا لیکن اس کا مقام نہیں بدلے گا اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی علی کو اللہ نے بنایا نا تو علی مختلف مقامات پر آتا رہا مگر علی کا مقام بدلتا رہا حیثیت نہیں بدلی فضیلت نہیں بدلی علی جب خانہ کعبہ میں آیا تو مولود حرم کہل آیا دیکھیں آپ مقام بدلیں گے فضیلت کیسے نہیں بدلے گی علی خانہ کعبہ میں آیا مولود حرم کہل آیا نہیں دوستو ایسے نہیں چاک کر چاک کر بیدار کر علی خانہ کعبہ میں آیا مولود حرم کہل آیا آغوش رسالت میں آیا نور رسول کہل آیا زبانِ رسالت چوسی لہموں کا لہمی کی مصداق کہلایا دسترِ رسول پر سویا مرزاتِ اللہ کہلایا دعوتِ ذلحشیرہ میں آیا شاہیدِ وجودِ رسالت کہلایا بزمِ حشیر میں آیا شاہیدِ وجودِ رسالت کہلایا بزمِ غدیر میں آیا کائنات کا مولا کہلایا بدر میں آیا فاتحِ بدر کہلایا اوہد میں آیا ناصرِ رسول کہلایا خےبر میں آیا شاہ اللہ فتح کہلایا خندق میں آیا ایمانِ کل کہلایا خندق میں آیا کل نے ایمان کہلایا مباحلے میں گیا نفسِ رسول کہلایا تدھیل کی چادر میں آیا وارشِ تدھیل کہلایا ممبر پر آیا خطیبِ ممبرِ سلونی کہلایا قرآن پڑھا نقطہ بائے بسم اللہ کہلہیا محراب میں آیا محراب عبادت میں آیا تو محراب عبادت میں آیا امام دو جہاں کہلہیا حالت رکو میں اموٹھی تھی تو شاہِ انما کہلہیا سائل کو روڈیاں غیرات کی تو شرطاجِ حالتہ کہلہیا بستر پر آیا تو نفسِ الٰہی کہلہیا ممبر پر آیا تو خطیبِ ممبرِ سلونی کہلہیا محراب میں آیا تو امام دو جہاں کہلہیا محراب میں آیا تو امام دو جہاں کہل آیا مہر آخری آدمی تک توجہ اس سے بڑا چملہ میں نے قدشتہ مجلس میں بھی نہیں دیا پورے کلیجے کی طاقت سے دے رہا ہوں دیکھ رہا علی کا مخام مہر آب میں آیا امام دو جہاں کہل آیا دوش رسول پر آیا تو راکیب دوش پیغمبر کہل آیا گودوں کو باہر نکالا تو گود شکن کہل آیا آگ کھولی تو این اللہ کہل آیا ہاتھ اٹھایا تو ید اللہ کہل آیا شہرہ دکھایا تو وجل اللہ کہل آیا گفتگو کی تو لسان اللہ کہل آیا گفتگو کی تو لسان اللہ کہل آیا تخت پر آیا تو امیر المومنین کہل آیا تخت تھکرا کر راک پر بیٹھا تو عبود تراب کہل آیا جا علیہ آئے پھشنے مقام کردھوئے ہیں پھشنے آئے پھشنے آئے پھشنے جا علیہ آئے پھشنے تخت پر آیا تو امیر المومنین کہلائے تخت چھکرا کر خاک پر بیٹھا تو ابو تراب کہلائے یعنی مٹی پہ بیٹھ جائے تو مٹی کا باپ کہلائے آپ نے غور ہی نہیں کیا مٹی پر بیٹھ جائے تو مٹی کا باپ کہلائے مٹی کا باپ کہلائے سمین کا باپ کہلائے مٹی کا باپ کہلائے چانہ تو سب کو مٹی میں ہے ابو تراب کی بیٹی ہے مٹی مٹی پر بیٹھا تو ابو تراب کہلائے ابو تراب کہلائے ابو تراب کہلائے اسی لئے کسی شاعر نے مولوی کو مشورہ دیا مولانا ہم علی علی کرتے ہیں تمہیں اعتراض نہ کیا کرو اپنی اپنی شرافت کی بات ہے مولانا ہم علی علی کرتے ہیں آپ اعتراض نہ فرمایا کریں اپنی اپنی شرافت کی بات ہے کیوں علی علی نہ کریں آخر علی ابو تراب ہے یا علی یا علی یا جا کر جا کر کیوں آخر اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہم علی علی نہ کریں آخر علی مٹی کا باپ ہے آخر علی ابو تراب ہے اور ویسے اب تو سائنس نے تیہ کر دیا ہے کہ تمام آب و نمک دامنِ تراب میں ہے نہیں پھر نہیں سناتا میں آپ کو ایسے نہیں سناوں گا اور کریں تمام آب و نمک دامنِ تراب میں ہے سارا پانی اور سارا نمک مٹی کے دامن میں ہے آپ سمجھے آپ تو پھر غور کرنے ہیں تمام آب و نمک شاعر نے بڑا جیب بات کہی ہے تمام آب و نمک دامنِ تراب میں ہے ابو تراب علی اس میں کچھ کلام نہیں آخری آدمی پر توجہ چاہوں گا سنینگ تمام آب و نمک سارا مٹی پانی دامنِ تراب میں ہے ابو تراب علی ابو تراب علی اس میں کچھ کلام نہیں تمام آب و نمک تمام آب و نمک تمام آب و نمک تامن تراب میں ہے ابو تراب علی اس میں کچھ کلام نہیں علی کے ملک میں رہ کر علی علی نہ کریں نمک حلال ہے یارو نمک حرام نہیں آئے آئے کیے جائے پیس لے لو تاریس پیس لے لو تاریس تمام آب و نمک تامن تراب میں ہے ابو تراب علی اس میں کچھ کلام نہیں علی کی ملک میں رہ کر علی علی نہ کریں نمک حلال ہے یارو نمک حرام نہیں توجہ ہے نا اور فرماتے جائیں دخت پر بیٹھا تو امیر المومنین کہلایا تخت ٹگرا کر خات پر بیٹھا تو ابو تراب کہلایا یعنی مقام بدلنے سے علی کی فضیلت نہیں بدلی درہ زبور کر لیں اس جملے پر اس لیے کہ اللہ نے بنایا تھا دنیا نے نہیں بنایا تھا دنیا بناتی ہے مٹا دیتی ہے ایک فرم بتاؤ آپ کو اللہ کے بنائے ہوئے پر دنیا کے بنائے ہوئے کا متفقہ جملہ ہے سارے مسلمانوں کی کتابوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہر کتاب میں ہے آپ نے بھی سنا ہوا ہے ایک جملہ ہے سن لیجئے دنیا کا بنایا ہوا اور اللہ کا بنایا ہوا دنیا کا بنائے ہوئے انسان جب دنیا کے بنائے ہوئے پہلے انسان جب دنیا کے بنائے ہوئے پہلے حکمران ممبر رسول پر آئے تو آ کر انہوں نے بڑا تاریخی خطبہ دیا بڑا فشیح بلی آج جی انکساری لوگوں تم نے مجھے اپنا امیر بنایا ہے تم نے بنایا ہے سچے سچے آدمی تھے نا تم نے بنایا ہے سچ سچ بات کہہ دی اقرار کر دیا کہ نہ اللہ نے بنایا مجھے نہ رسول نے تم نے بنایا ہے تم نے مجھے بنایا ہے سنیں گے جملہ خطبہ ہے یہ پہلا خطبہ تم نے مجھے بنایا ہے میں تم سے بہتر نہیں ہوں اقرار کر دیا مجھے بنایا ہے تم نے مجھے بنایا ہے میں تم سے بہتر نہیں ہوں میں تمہاری رہوری کروں گا کیا آپ پڑھے لکھے آدمیوں کا جملے بھئی ایمانداری سے جملے ہیں یہ بالکل میں اس میں اپنی طرف کا اضافہ نہیں کرنا سچ آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دے رہے ہیں یہ باقی ہے تاریخ برسہ ہے دکمنٹ کی پوپے لوگوں تمہارا بہت شکریہ تم نے مجھے بنایا ہے میں تم سے بہتر نہیں ہوں میں تمہاری رہبڑی کروں گا جب تک میں سیدھا چلوں تم میرے ساتھ چلنا اس ممبر نے بھی بڑے بڑے خطیب دیکھے ہیں ایسا خطیب نہیں دیکھا ہوگا سچا خطیب لوگوں تینکیو بیری مچ بہت شکریہ انہیواز تم نے مجھے بنایا ہے میں تم سے بہتر نہیں ہوں میں تمہاری رہبڑی کروں گا جب تک میں سیدھا چلوں تم میرے ساتھ چلنا جب میں تیڑا ہو جاؤں تو تم مجھے سیدھا کر دینا یہ یہ بنایا ہے دیکھا ہے آپ تو سبان اللہ کریں گے حفوظ کر رہے ہیں مگر یہ کیسے ٹھونگا ساری آپ سے مجمع کے سامنے وعدہ کر رہے ہیں ہم اس کی ایک ایک کاپی مجھے دیں گے آپ دیں گے نا وعدہ اس مجمع کے سامنے اچھا جنہیں ان کے وعدے پر یقین ہے وہ پوری طاقت سے نارے حیدری نارے بکہ ہو گیا سارواد دے گیا اللہ آپ کو سلامت رکھیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں لوگوں ایو ناس تم نے مجھے بنایا ہے بنایا ہے میں تم سے بہتر نہیں ہوں میں تمہاری رہبری کروں گا جب تک میں سیدھا چلوں جو میرے ساتھ چلنا جب میں تھیڑا ہو جاؤں یہ بالکل ایسا یہ ہے جیسے میں پاکستان سے یہاں آیا ممبر پر بیچا اتنا بڑا مجمع ماشاء اللہ مجھے سننے آیا ہے میں آکر یہاں کہ ہوں لوگوں میں ممبر پر آیا نہیں مجھے لائے گیا ہے مجھے تقریر کرنا نہیں آتی میں تقریر کروں گا جب تک میں تقریر صحیح کروں تم سنتے رہنا جب میں تقریر کرنا بھول جاؤں تم شروع ہو جانا دیکھے نا حضور دیکھے نا حضور اے معجیر سا مسئلہ عجیر سا مسئلہ ہے آپ سب ملکہ یہی کہیں گے نا مولانا کا تقریر کرنا نہیں آتی تھی تو ممبر پر آئے تھے کیوں پہلے ہی کہہ دیتے مسجد کی انتظامیاں سے کہ بھائی میں تقریر کرنے کے قابل نہیں ہوں اس وقت تو آگئے ہم بہت کچھ کہتے جا رہے ہیں آپ پہت کچھ سنتے جا رہے ہیں ہم سو رہے ہیں ویسے سچی بات ہے ہم سو رہے ہیں ہم سوتے سوتے کر رہے ہیں تقریر اس وقت ہاں سچی ہے آپ سنتے جائیں یہ بہت کل عجیب سی بات ہے لہا یہ لوگوں میں تم سے بہتر نہیں ہے آپ گئے ائرپورٹ پر سامان رکھوا دیا چیکن ہو گئے بورڈنگ کارڈ مل گیا جہاز میں جا کے بیٹھ گئے وہ توفییں باتنے والی آئیں انہوں نے وہ میں آپ کے توفی دے دی اس کے بعد کا اپنی بیلٹیں باندھ لیجئے ہم تیس آزار فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے انشاءاللہ ایک گھنٹے بیس بلٹ میں کارچی پہنچیں گے آپ مسلمین جب جہاز تیس آزار فٹ کی بلندی پر پہنچا آپ سمجھے کہ بس اب کارچی آئے ایسے میں اگر آدھے گھنٹے کے بعد پائلٹ یہ کہہ دے لوگوں مجھے پائلٹ بنایا گیا ہے مجھے پیروت ہی صدار فٹ کی بلندی پہ پیٹی بندی ہوئی ہے پیٹ پہ موں میں ہے ٹوفی بول بھی نہیں سکتے ٹوفی پہلے موں میں دے دی درمیان میں پائلٹ صاحب کیپٹن صاحب کہیں اٹنشن فلیز this is your captain speaking to you میں تمہارا پائلٹ بنایا گیا ہوں مجھے جہاز اڑانا نہیں آتا جب تک میں جہاز اڑاؤں تم میرے ساتھ اڑنا جب میں اڑانا بھول جاؤں ایمانداری سے نہ تھا کمال ہے اپنے ایمان سے بتائیں تیس ہزار فٹ کی بلندی پہ عالم کیا ہوگا آپ یہ ہے دنیا کے بنائے رولے کا خطبے کا پہلا جملہ اور میں تخریر اس سے آگے نہیں کروں گا میں آپ سے صحیح از کر رہا ہوں اس لیے کہ اتنا بڑا جملہ میں کہنے ہی سکتا جو میں کہنے جا رہا ہوں آپ متوجہ ہو جائیں کبھی کبھی سمندر کو کوزے میں گزن کیا جاتا ہے آپ غور فرمائیں اگر آپ مطمئن ہو جائیں تو آپ خود کہیں گے یہاں تخریر مکمل ہے یہ ہے ان کا جملہ جنہیں دنیا نے منتخب کیا تھا اس لیے کہ جب دنیا بنائے گی تو اپنے جیسا بنائے گی جب اللہ بنائے گا تو اپنے جیسا بنائے گا اللہ بنائے گا ہے نا ہمارے سمجھو ہے نا یہ امیر علی بھائی اور حیلر بھائی یہ برادری سے باہر کھڑے ہیں انہیں ڈر ہے یہ جہاز میں بیٹھیں گے نہیں امیر علی بھائی نہ بات مانو جعفر علی بیر صاحب کی مجلس تو سنو سلوات کے لئے ہم محمد علی بھائی سبحان اللہ سلامت رہے ہیں ہمارے بھی ہے محرمان کیسے کیسے کمال محرمان ہے اللہ سلامت رکھے بلند ترین سلوات دیجئے آپ ابھی یہ جو ہمارے امیر علی بھائی یہ زیادہ زیادہ کیا کہیں گے مجلس ختم ہونے کے بعد ملانا مچھی کھاؤ گے یہ داد ہوتی ہے ان کی بڑی اچھی مجلس بڑی مچھی کھاؤ گے یہ ہمارے دوست ہیں ہم کیا کریں تمہارا بہت بہت شکریہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں میں تمہاری رہبری کروں گا جب تک میں سیدھا چلوں تم میرے ساتھ چلنا جب میں سرات مستقیم سے ہڑ جاؤں تم مجھے سیدھا کر دینا اور اب جملہ سنیں عزیزان محترم اس کا جسے اللہ نے منتخب کر کے دنیا میں بھیجا تھا جب وہ تخت حکومت ظاہری پر آیا تخت حکومت ظاہری پر آیا تو بہت تیسے دہلوی مسلمانوں کے بہت بڑے مجددیر دین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس علی کے آنے سے پہلے علی کے حکومت میں آنے سے پہلے طریقہ سابقہ حکمرانوں کا یہ تھا کہ جب وہ مجددیر د ممبر پر خطبہ دیا کرتے تھے تو جب پہلے حاکم پر سر اختدار آئے تو انہوں نے احترام رسالت میں ممبر کا پہلا زینہ چھوڑا دوسرے زینے پر بیٹھے وہاں نہیں بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے جب دوسرے حاکم آئے انہوں نے دو زینے چھوڑے تیسرے زینے پر بیٹھے جب تیسرے حاکم آئے انہوں نے تین زینے چھوڑے چوتھے زینے پر بیٹھے مہتی سے دہلوی لکھتے ہیں کہ جب علی تخت حکومت ساہری پر آئے علی نے پہلے سینے پر قدم رکھا دوسرے سینے پر قدم رکھا دیتھے دھے 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 آپ نے دیکھا وہ خدبہ بھی آپ کے ذہن میں ہے اور یہ اللہ کے بنائے ہوئے کا خدبہ بھی ہے ایوہ ناس خدا کا شکر کرو رجال حق علی مکانے کی تم خدا کا شکر کرو عوام کا شکریہ دہ نہیں کیا علی نے کیا سنگے ہیں عوام کا شکریہ دہ نہیں کیا اے لوگا تم خدا کا شکر کرو کہ تمہیں علی جیسی قیادت ملی علی جیسا امام ملا علی جیسا رہبر ملا خدا کا شکر ہے کہ آج جنگلے پر مور تو کریں خدا کا شکر کرو کہ آج آج حق اپنے مرکز پر آ گیا آج حق اپنے مرکز پر اے علی پر دوسرے حکمرانوں کی بیعت کا الزام لگانے والے تاریخ کے مولخوں اگر علی نے کسی حاکم کی بیعت کرنی ہوتی تو بھرے مجمع میں سے کوئی تو اٹھ کر کہتا کہ یا علی کیا آج سے پہلے حق نہیں تھا بیعت کسی موسیقی ایوہ ناس خدا کا شکر کرو مہدی سے دینوی کہتے ہیں کہ علی نے کہا کہ خدا کا شکر کرو کہ آج حق اپنے مرکز پر آگیا پورے مجمین علی کو پہلے زینے پر قدم رکھتے ہوئے دیکھا مولا یہ سو رہے ہیں یہ سو رہے ہیں پورے مجمین مسجد نبوی چھلک رہی ہے پورے مجمین علی کو پہلے زینے پر قدم رکھتے ہوئے دیکھا دوسرے زینے پر قدم رکھتے ہوئے دیکھا دیسرے زینے پر پہلا نئی تلزن جملے کو آپ کی خاطر علی نے پہلا زینہ بھی اپنے پاؤں کے نیچے رکھا دوسرا زینہ بھی اپنے پاؤں کے نیچے رکھا نمبر کا چوتھا زینہ بھی اپنے پاؤں کے نیچے رکھا وہاں جا کر بیٹھے جہاں پیغمبر بیٹھا کرتے تھے وہاں بیٹھ کر کہا خدا کا شکر ہے کہ آج حق اپنے مرکز بڑا گیا سارے مجمع میں سے صرف ایک دل جلا اٹھا سارے مجمع میں سے مسجد نبوی میں جو علیب وہاں بیٹھے نہ جا کر جہاں رسول بیٹھتے تھے ایک دل جلا اٹھا اٹھا اٹھ کے کہتا ہے یا علی آپ نے تو ریت بدل دی آپ نے روایت تبدیل کر دی آپ نے تو حفظ مراتب کا خیال ہی نہیں کیا حصولاً تو آپ کو پانچ میں زینے پر بیٹھنے چاہیئے تھا ایک زینہ رسول کے لیے چھوڑا اس طرح سے کرتیم نے آپ کو تو سب سے آخر میں بیٹھا چاہیئے تھا آپ تو وہاں جا کر بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے آپ نے احترام رسالت بھی نہیں کیا تاریخی جملہ دوستوں میں اس سے بڑا جملہ نہیں کہہ سکوں گا اگر آپ اس سے پچاس مجلسیں بھی پڑھائیں گے اس سے بڑا جملہ خدا کی قسم نہیں کہہ سکوں گا سوال کرنے والے نے کہا یا علی آپ نے تو سارے زینوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا آپ تو وہاں جا کر بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے تو غضب کے عالم میں اس اعتراض کرنے والے کو دیکھ کر کہتے ہیں ارے بدبخت تو اس لکڑی کے ممبر کی بات کرتا ہے یہ باؤں تو مہر نبوت کو زینہ بنا چکے مہر نبوت کو اس لکڑی کے اس لکڑی کے بعض 내� سے دلوں کو اس لکڑی کے اس لکڑی کے اس لئے اس لکڑی کے اس لکڑی کے اس لکڑی کے موسیقی 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 یہ پاؤں تو مہرِ نبوت کو ممبر بنا چکے ہیں یہ پاؤں تو مہرِ نبوت کو چون چکے ہیں لا جواب ہو گیا اس کے بعد علی کہتے ہیں سلونی سلونی قبلان تفقدونی مسئلہ پوچھنے والوں کا دور گیا دیر سے سمجھتے ہیں مسئلہ پوچھنے والوں کا دور گیا پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے تمہیں اس سے پہلے کہ میں تمہارے ترمیان نہ رہو اللہ کی قسم میں کہا کرتا ہوں دوستو باپی علی علی تھا ایمان سے بھرے وجلے میں سے ایک عرب بددو تھا بھر پوچھتا ہے یا علی آسمان پر ستارے کتنے ہیں اب یہ کوئی سوال ہے کیسے کیسے جاہل لوگ تھے جنہیں علی سے بات کرنے کے عذاب بھی نہیں آتے اللہ کی قسم اسی لئے پروفیسر فلیپ بٹی ایک انگریز مورخ کہتا ہے یہ واقعہ پڑھ کر تاریخ اسلام میں پروفیسر فلیپ بٹی نے جب یہ واقعہ پڑھا تو اس نے جملہ کہا ہے کہ اسلام is the best religion but muslim are the best nation اسلام بہترین مذہب ہے اگر مسلمان بہترین موم ہیں اسلام اس لئے بہترین مذہب ہے کہ اس میں علی جیسا سکولر پیدا ہوا جس نے سلونی کا دعویٰ کیا مسلمان اتنے بدنصیب ہیں کہ اتنے بڑے سکولر سے کچھ پوچھ نہ سکے پوچھ نہ سکے یہ ہے اتنے بڑے سکولر ان کے یہاں پیدا ہوا اور یہ اتنے بڑے سکولر سے اتنے بڑے عالم سے کچھ پوچھ نہ سکے پروفیسر فلیپ بٹی کہتا ہے یہ جو انونشن ہم آج کر رہے ہیں یہ جو ہم آج سائنٹیویٹ ترقی کر رہے ہیں ہم آج سے چودہ سو برف پہلے اگر علی ہمارے زمانے میں ہوتے ہم پوچھتے یا علی چاند پہ جانے کے راستے کیا ہیں برریخ پر کمندیں ڈالنے کے طریقے کیا ہیں خلاوں میں پرواز کرنے کے صلیخے کیا ہیں پوچھنے والا پوچھ رہا ہے آزمان پہ سدارے کتنے ہیں اگر مولا کا بھی کمال ہے میں قربان جاؤں اگر گدھے سے گدھا آدمی بھی کوئی سوال کرتا تھا نا مولا سے جواب ضرور دیتے تھے اس کی حیثیت کے مطابق جیسا سوال ویسا جواب جیسا مو اتنا مکمل مولا ہے میرا میں قربان ہو جاؤں اپنے مولا کے اس کا سوال اس کے گلے میں ڈال دیا کیا سوال ہے کمال ہے یہ بتائی ہے آزمان پہ سدارے کتنے ہیں مولا فرماتے ہیں اگر تعداد بتا لی تو کیا گن لے گا بندادہ تو کریں اگر تعداد بتا دی تو کیا گن لے گا نساز کے طور پر میں کہہ دوں دو کروڑ سدارے ہیں گنے گا مجھے غلط کیسے ثابت کرے گا یہ نہیں ہے نارو حرداری سلامتے ہیں نارو حرداری آزمان پہ سکتے ہیں آزمان پہ سکتے ہیں آزمان پہ سکتے ہیں آزمان پہ سکتے ہیں بھائی میرے ساتھ بھی بات کہہ جا رہا ہے دیکھیں سوال کرنے والا تو بیٹ گیا ابی کا بہر زخار علوم نبوت اپنی جولانیوں پر ہے مجمع چھلک رہا ہے خطبہ جاری ہے علوم الہی کے آپ سارے گر رہی ہے اہلِ ذرق اسے جذب کر کے مسلمان سے سلمان بن رہے ہیں اہلِ ذرق اس آپشار کو اپنے سینوں میں جذب کر کے مسلمان سے سلمان بن رہے ہیں سلمان سے فخرِ سلیمان بن رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ سلامت بھیج دینا خدوہ جاری ہے مجمع اسی پر بیٹھا ہوا ہے نمبر خد بچے ہیں تشنگان علم خطیب ممبر سنونی کی دل سے سیراف ہو رہے سن ناڈا تاریح ہے پورے بجمع پر کہ ایسے میں ترے مسجد سے ایک اجدہہ داخل ہوا اور جو اصل مرے بھائی کے فرمائش ہے جعفر علی محیس ساتھ کی اتفاق سے ذہن میں آ گیا اس کی دے رہا ہے تو جو ہے ناڈا تشتر مولا خطبہ دے رہے ہیں مولا خطبہ دے رہے ہیں کہ ایسے میں ترے مسجد سے ایک اجدہہ داخل ہوا اجدہہ مسجد میں جتنے پیٹے تھے نا اجدہہے کو جو دیکھا سوال و جواب سمیت غائب ہوں گئے اجدہہے کو جو دیکھا تو ایسے بیٹھ گئے جیسے سب کو سام سون گیا گھبرائے پریشان گھر وٹے بدل رہے ہیں بھئی یہ تو اجدہہ تھا اور یہ بیٹھنے والے بہرال چھوٹے چھوٹے لوگ تھے بڑے بڑے لوگ چھوٹے چھوٹے سے ڈر جاتے ہیں سوال و جو ہے ناڈا مسجدہہ آیا کھل بلی بچی علی نے وہی مربع سے ہاتھ پہ اشارہ کیا بجبے سے کہا خاموش بیٹھو گھبراؤ نہیں یہ کسی کو کچھ نہیں کہے گا اسے راستہ دو اس اجدہہے کو راستہ دو اجدہہ اجدہہے کو راستہ ملا سانس روک لیے لوگوں نے تو چل جا بھائی تُو لنگ جا ساتھی خیرے میں ناڈا ست ملا ساتھے دیا جل گیا سیدھا جاتا مسجدہ نے مسجد کو وہ کیا پشتے ممبر پر آیا پشتے ممبر پر آیا پوچھو پشتے ممبر پر آیا علی کے دوشے مبارک پر اپنا سر رکھا کرن دادا کرن امام کسے کہتے ہیں امام کسے کہتے ہیں امام کسے کہتے ہیں بارس رسول کسے کہتے ہیں مسجد نشین بزم نبوت کون ہے نیاوت پیغمبر کا حق کسے ہے اللہ اللہ دوشے علی پر آیا اپنا سر رکھا علی نے اپنے دوشے مبارک اجدہے کے موں کے خریب کیے علی تھانا اجدہے نے کچھ بات کی علی نے کچھ جواب دیا اجدہا کاندھے سے اترا ممبر کے سامنے آیا سیڑیا چڑھی علی کے پیروں پر بوسا دیا عدب کے ساتھ لہراتا ہوا واپس چلا گیا جب اجدہا چلا گیا نا سب کی جان میں جان آئی جو سب کی جان میں جان آئی نا اب سب کی زمانے قیچیوں کی طرح چلنے لگے سارے اندھے پر خریب آ گئے یہاں ہی یہ اجدہا کیا کہہ رہا تھا آپ سے اجدہے نے آپ سے کیا کہا جو سب تہوچو فرمانہ ہے آپ کو یہ جمعہ سرسلی نہیں کرتا پوری ہمارکی کے ساتھ بخریب کا آخری جمعہ ہو گئی ہے یہ علی کہ اجدہا آپ سے کیا کہہ رہا تھا اور آپ نے اسے کیا جواب دیا نہیں غور کیا اس نے آپ سے کیا کہا اور آپ نے اسے کیا جواب دیا مسلمانوں کا یہ پوچھنا خود بتاتا ہے کہ یہ امتی ناجدہ کی زبان سے واقع تھے چلو اس کی زبان سے واقع نہ ہوتے علی سے کیوں پوچھا کہ آپ نے کیا جواب دیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی نے اسے عربی میں جواب نہیں دیا ہو بردہ یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ نے کیا جواب دیا اسی زبان میں جواب دیا ہوگا جس زبان میں سوال کیا ہوگا جس زبان میں سوال کیا ہوگا جس زبان میں سوال کیا ہوگا تو رسول تو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے شریعت تو ساری کائنات پر رسول کی حاوی ہے مجھے بتاؤ اگر آج علی نہ ہوتا اگر آج علی نہ ہوتا اور اس اجدہے پر کوئی وقت پڑ جاتا شرعی مسئلہ پوچھنے کا اور یہ چلا جاتا کسی اور حکمران کے پاس اول تو اس کے چلے جانے سے پہلے وہ چلا جاتا اور اگر نہ بھی چلا جاتا لوگ سبتستی بٹھا بٹھا لیتے تو جب کلام ہی نہیں سمجھتے تو مسئلہ کیا بتاتے ہیں جب زبان ہی نہیں سمجھتے تو مسئلہ کیا بتاتے ہیں مسئلہ نہ بتایا جاتا تو شریعت میں نقصہ جاتا حجت تمام نہ ہوتی تین مکمل نہ کہلاتا علی فرماتے ہیں یہ قوم جن سے ہے یہ اپنے قبیلے کے سردار کا بیٹا ہے اس کا باپ مر گیا ہے اور قبیلے کے سارے افراد توجہ رکھنا ہی سننے پہلی کہتے ہیں یہ قوم جن سے ہے اس کا باپ مر چکا ہے اور قبیلے کے سارے افراد نے سارے جنہوں نے متفقہ طور پر اسے اپنا سردار منتخب کر لیا ہے مگر یہ سب کا اجماع اور اتفاق تھکرا کر میرے پاس اجازت لینے کے لیے آیا تھا مولا اجازت ہے سرداری قبول کر لوں اجازت لینے کے لیے آیا تھا مولا اجازت ہے سرداری قبول کر لوں اے اجدہے اے قوم جن سے تعلق رکھنے والے اجدہے تیرے عقیدے پر ہمارا سلام تو ان آج تینوں کے ساپوں سے لاکھ درجے بہتر ہے آئے 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 تجھے اتنی بصیرت تو ہے تو جانتا تو ہے کہ ساری قوم بھی متفقہ طور پر اگر کسی کو اپنا سربراہ بنالے تو جب تک معصوم تعیید نہ کر دے حکومت جائز نہیں ہوا کر دی سرمات دی لے باوہ دولار محمد آئے اللہ آپ کو سلامت لکھیں اللہ آپ کو سلامت لکھیں موسیقی